اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سیڈنٹس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف ایسی پارٹ ٹو فیزکس کا یونٹ نمبر تھرٹین کا ایک ٹاپک پڑھیں گے احملہ احملہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں احملہ کی سٹیٹمنٹ بتانے چاہیے احملہ بسکلی ہے کیا احملہ سٹیٹس دیٹس جیسے کہ سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے کرنٹ پاسنگ تھروہ کنڈکٹر کسی بھی کنڈکٹر میں جو کرنٹ پاس کرتا ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل پوٹینشل ڈیفرنس اپلائیڈ اکرس اٹس اینڈ وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے بیٹری کے پوٹینشل کے جو ہم نے کسی کنڈکٹر کو پروائیڈ کی ہوتی ہے مطلب جتنا ہم بیٹری کا پوٹینشل زیادہ پروائیڈ کریں گے اتنا اس کسی چیز میں وائر ہے کنڈکٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس کرنٹ کیرنگ چیز ہے اس میں کرنٹ اتنا زیادہ پاس کرے گا آگے کنڈیشن اس کی کیا ہے سچ ہے تیمبریچر آف دی کنڈکٹر فیزیکل سٹیٹ سچ ہے تیمبریچر آف دی کنڈکٹر ریمین کانسٹنٹ اب یہ احملہ کی کنڈیشن ہے کہ تیمبریچر آف دی کنڈکٹر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے اس صورت میں یہ بات لاغو ہے کہ کرنٹ پاسنگ تھرو کنڈکٹر وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہوگا پوٹینشل ڈیفرنس کے بیٹری کے پوٹینشل ڈیفرنس کے اس وقت تک جب تک کنڈکٹر کا تیمبریچر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا تو یہ احملہ کی کنڈیشن ہے تیمبریچر آف دی کنڈکٹر شوڈ ناٹ بی چینجڈ اب اس بات کی اگر ہم دیکھیں تو بی یہ پوٹینشل ہے مطلب جتنا زیادہ پوٹینشل ہوگا اتنا زیادہ کرنٹ پاس کرے گا تو یہاں پروپورشنلٹی کانسٹنٹ جو ہے وہ ہمارے پکیا ہے اگر آر آر کیا ہے یہ کسی بھی کنڈکٹر کی ریزیسٹنس ہے جو کہ کرنٹ کے فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے اگر ہم احملہ کا گراب بنائیں پوٹینشل ورسیز کرنٹ جو رسی کرنٹ گراف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب بھی دو چیزیں آپ پہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہو تو ان کا جو گراف ہے وہ ہمیشہ سٹریٹ لائن ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سٹریٹ لائن شو کر رہا ہے جتنا جتنا جیسے 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 والٹیج پوٹینشل بڑھائیں گے کرنٹ بھی اتنا انکریز کرے گا اس لئے سٹریٹ لائن بیٹوین تو یہ احملا کا ایک گراف ہے اب ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے جیسے کہ ڈیفائن ہمیں ریزیسٹنس کے یہاں لکھی گئی ہے اپوزیشن آفر تو دی فلو آف کرنٹ کرنٹ کے فلو میں رکاوٹ کو ہم بولتے ہیں ریزیسٹنس ریزیسٹنس کا فارمولہ ہوتا ہے آر ایس اکوال ڈو وی آور آئی ایکارڈن ٹو احملا ایکویشن آر آئی ملٹیپل ہے آر کے ساتھ ادھر جائے گا دیوائیڈ ہو جائے گا تو آر ایس اکوال ڈو وی آور آئی تو اس کا یونٹ کیا ہو جائے گا پوٹینشل کا یونٹ وولٹ کرنٹ کا یونٹ امپیر وولٹ پر امپیر that is equal to احم احم کا ہم وولٹ پر امپیر بھی کہہ سکتے ہیں اب احم کی ڈیفائن کیا ہے جو کہ ریزیسٹنس کا یونٹ احم ہے تو کسی بھی کنڈکٹر کی جو ریزیسٹنس ویل بی وان احم 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 ریزیسٹنس ہوگی اگر پوٹینشل ڈیفرنس اف ون وولٹ اگر ایک وولٹ پوٹینشل اپلائی کریں ہم اور اس میں ایک امپیر کرنٹ پاس کریں کسی کنڈکٹر میں تو ہم کہیں گے اس کنڈکٹر کی جو ریزیسٹنس ہے وہ کتنی ہے وہ وان احم اب ریزیسٹنس ڈیپینڈ کس کس پہ کرتی ریزیسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے نیچر آف کنڈکٹر مطلب ہمارا جو کنڈکٹر ہے وہ آئیرن کا بنا ہوا کوپر کا بنا ہوا ہے تو اس کے مسابق اس کی ریزیسٹنس ہوتی ہے دیمینشن مطلب لینٹھ اور ٹھکنس پہ اگر لینٹھ زیادہ ہے تو ریزیسٹنس بھی زیادہ ہوگی لیکن اگر ہمارا کنڈکٹر یا وائر جو بھی چیز ہے جس میں کرنٹ پاس کروا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے موٹا ہے تو اس میں ریزیسٹنس کام ہوگی تو دیمینشن پہ ڈیپینڈ کرتی تیسی چیز ہے فیزیکل سریٹ موٹا ٹیمبریچر پہ ریزیسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے ان چیزوں پہ ریزیسٹنس جو ہے ہماری ڈیپینڈ کرتی آگے اہمک اور نون اہمک ڈیوائسز کون سی دیکھیں اہمک وہ ڈیوائسز ہیں جن میں اہم لا ہولڈ ہوتا ہے دوز ڈیوائسز یا دوز مٹیریل ان وچ اہم لا ہولڈ آرکارڈ اہمک ڈیوائسز جیسا کہ جتنی بھی میٹلز ہیں یہ ساری اہمک ہیں یہ اہم لا کو فالو کرتی ہیں مطلب جن میں کرنٹ پاس کرنے سے جتنا جتنا پٹینشل زیادہ دیں گے اتنا زیادہ کرنٹ پاس کرے گا اب نون اہمک ڈیوائسز کون سی ہیں نون اہمک دوز مٹیریل فور وچ اہم لا ڈیوائسز نوٹ ہولڈ ان میں جو تیمبریچر کونسٹنٹ نہیں رہ پاتا اس لئے یہ نون اہمک ہیں اب ان کی گرافک ریپیزنٹیشن دیکھتے ہیں آپ کے زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر ہم گراف بنانا چاہیں اہمک ڈیوائسز کا نون اہمک ڈیوائسز کا وہ کیسا ہوگا اہمک ڈیوائسز کے لئے دیکھیں گراف کیسا ہوگا چونکہ اہمک ڈیوائسز ہیں اہمک ڈیوائسز کے شاہ سٹریٹ لائن ہوگا وولٹیج ورسز کرانٹ جب بھی ہم بنائیں گے تو انجس کیس گراف اس سٹریٹ لائن ویشوز دیکھ مٹیریل یا کنڈکٹر یہ اہمک ڈیوائس نون اہمک کونسی ہیں نون اہمک جیسے کے فیلمنٹ بلگ فیلمنٹ بلگ جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں یلو کلر کا اس میں شروع میں تیمبریچر جو ہے وہ کونسٹنٹ رہتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد دس پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں بلگ جو ہے وہ ہوت ہو جاتے ہیں ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں ٹیبریچر بڑھ جاتا ہے اس لئے یہ سٹارٹ میں تو ان کا گراف سٹریٹ لائن رہے گا لیکن یہ تھوڑی دیر بار ڈیوائیٹ کر جائے گا یوں کہ یہ شروع کر رہا ہے کہ یہ نون اہمک ہے اس میں تھرو آوٹ جو ٹیمبریچر ہے وہ کونسٹنٹ نہیں رہا پایا تو ہم فرلمٹ بلپ کا یہ جو گراف ہے اس کی تھیوری لکھ دیں گے ان دس کیس دا گراف اس نوٹ ایسٹریٹ لائن باٹڈ ڈیوائیٹس فروم اٹس سٹریٹ پات ڈیو ٹو انکریز ان ٹیمبریچر تو یہ بلپ کا ٹیمبریچر انکریز کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گراف اس کا سب سے ڈیوائیٹ کر گیا اپنے پاتھ سے تو یہ تیسرا گراف ہے سیمی کنڈکٹر کے لیے جو بنایا گیا ہے گراف اب سیمی کنڈکٹر ایسے جو ٹیمبریچر ایسے جیسے مٹیریل ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر جن کی ریزیسٹنس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ان میں کرنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کرنٹ پاس کرتے ہیں تھوڑے دیر بار ریزیسٹنس کم ہونے کی ویسے بہت زیادہ ان میں کرنٹ سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کون کون سے ہیں سیلیکون جرمینیم جو ہے یہ فیمس سیمی کنڈکٹر تو یہ اہملا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس جیسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کریں اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ